موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اپنی چادر رحمت میں سمائے رکھیں میرا فون نمبر ہے آپ کسی بھی طرح کی فیڈ بیک کرنا چاہتی ہیں یا کوئی بھی سوال کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ کال کیجئے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ سبانہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے تو اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا دیا جاتا ہے کیا ایک نیکی کے بدلے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے یا کچھ معاملہ کچھ اور ہے سبحان اللہ تو ہم جانیں گے سورة الانعام کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے ایک سو ساٹھ وان سکسٹی آپ کے سامنے تلاوت کروں گی اور اسی کی تفسیر ہوگی آمین اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وردہ نفسہی وزینہ ترشہی ومداد کلمات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد وبارک وصلیم تسلیمہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا مل لسانی یفکہو قولی رب زدن علمہ ربنا تکبل مننا من جاء بالحسن بالحسن تفلہ اشر ان صالحا ومن جاء ویسیع تفلہ فلا يجزا الا مصلاحا وهم لا يظلمون اللہ سبنہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی لائے گا ایک نیکی جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لئے دس ہوں گی اور اس کی طرح اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا سبحان اللہ اللہ سبنہ تعالیٰ کتنے ارحام الراحمین اللہ ہیں فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی کروگے تو اس کی طرح اسی ایک نیکی کی طرح کہ تمہیں دس نیکیوں کا ثواب ملے گا سبحان اللہ اور اگر ایک برائی کروگے تو برائی کا صرف بدلہ ایک برائی ہی لکھا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو آج ہم جانتے ہیں سبحان اللہ دس تو بہت ہی کم از کم دس ہیں ہم جانیں گے کہ کتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس عجر ہے ہماری نیکیوں کا امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ میں یہ کہتا ہوں کون یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص انہوں نے یہ کہا اور ان کی جو کہا اس کی اطلاع رسول کریم کو مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب تک میں میں نے یہ کہا جب تک میں زندہ رہوں ضرور ہر روز روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا ہے میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا نہیں اس طرح نہ کر کیونکہ اس کی تو قدرت نہیں رکھتا کہ آج تو تو جوان ہے چلو مان لیا کہ تو روزے رکھ سکتا ہے ہار روز لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو کیسے رکھے گا اور پھر اتنے زیادہ کام بھی ہیں اتنے زیادہ دوسرے فرائز ہیں تو فرزن روزے تو صرف رمضان شدیف کے ہیں تو آپ نے فرمایا تو اس کی حرکی طاقت نہیں رکھتا ہاں البتہ تو یوں کیا کر کہ رات کا کچھ حصہ سو جا اور کچھ قیام کر کہ پہلے اپنے جسم کو آرام دے پھر اٹھ اور تحجد پڑ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر اور ہر مہینے میں تین روزے رکھ آپ نے فرمایا کہ تجھ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں ہمیشہ روزے کے عارت میں رہوں تو ہر مہینے میں صرف کتنے تین تین روزے رکھ اور کیونکہ ایک نیکی اپنی ہم مثل دس نیکیوں کے برابر ہیں لہذا جب تم لہذا یہ سائم الدہر کے مصر ہی ہے یہ ایسا ہوگا ہے جیسے پورا سال تم نے روزے رکھے ہیں ہر مہینے میں اگر تین روزے رکھ لیں گے تو ہر روزے کا بدلہ ایک کا بدلہ ہے دس کے برابر تو تین ہوگئے تیس کے برابر تو آپ نے فرمایا بس تین روزے بھی رکھیں گے ہر مہینے میں تو آپ کو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہمیشہ روزے سے ہیں تو آسان ہے نا دین آسانیوں والا ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے توفے اتنے دیئے ہیں شارکرس بہت ہے کوئی لینے والا ہو سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں امام احمد اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے اپنے رب کریم سے یہ روایت کی ہے اسے حدیث کدسی کہتے ہیں حدیث کدسی وہ ہے جن کو اللہ سبانہ تعالیٰ نے جیسے اتارا ویسے ہی اللہ پاک کے الفاظ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہم تک پہنچا دی تو اسے کہتے ہیں حدیث کدسی یعنی آپ نے اپنے پاس سے اس کی کوئی تشریح وغیرہ اس میں نہیں ملائی بلکہ ورڈ ٹو ورڈ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جیسے قرآن ہے اس طرح حدیث بھی مل رہی ہے تو حدیث کدسی ہے جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ پھر کی نہیں ہم نے کسی بھی نیک کام کا ارادہ کیا مگر کر نہیں سکے کی نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ارادہ کیا تھا تو ایک نیکی اللہ پاک نے فرمایا لکھ دو ٹھیک ہے اور اگر اس نے اس کے مطابق عمل کیا تو اس کے لیے دس سے لے کے سات سو گناہ تک اور اس سے بھی زیادہ کئی گناہ تک لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ اور جس کسی نے نیکی لکھ دو اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے یا پھر اللہ تعالی اسے بھی مٹا دیتے ہیں کتنے غفور و رحیم اللہ پاک ہیں اللہ تعالی کسی کو حلاق نہیں کرے گا اسے جو خود ہی علاقہ کا خواہش ماند ہوگا اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تو کسی کو ایسا نہیں کہ میں بیٹھا ہوں کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں سزائیں دوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کسی بہانے بہانے سے تمہاری بخش فرما دوں اور اگر کوئی خود ہی نہیں بخش کرانا چاہتا تو یہ اس کے نصیب استغیراللہ امام احمد اور مسلم ابن ماجہ نے حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے نیک عمل کیا تو اس کے لئے اس کی مثل دس اور دس سے بھی زائد ہوں گے اور جس کسی نے گناہ کا عمل کیا تو اس کی جزا اس کی مثل ہوگی یعنی جتنا گناہ کیا اتنی ہی اس کی سزا لکھی جائے گی اور یا اس کی مغفرت کر دی جائے گی بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے پھر احساس ندامت ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے پھر اللہ پاک سے ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک وہ معاف فرما دیتے ہیں لکھا ہی نہیں جاتا لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں مغفرت فرما دیتے ہیں جس کسی نے زمین کے اندازے کے مطابق گناہ کے عمل کیے اب زمین کا کس کو اندازہ ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں زمین جتنی میں نے بنائی ہے اس کے اندازے کے مطابق گناہ کیے گناہ کے عمل کیے پھر وہ مجھ سے اس حال میں ملا کہ وہ کسی شیعہ کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا ٹھہراتا ہو تو میں اسے ان خطاؤں کی مثل مغفرت عطا فرما دوں گا سبحان اللہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو گناہ ناپسند دار فرماتے ہیں نہیں مکشش ہوگی اگر ہم مکشش مانگے ہو جائے گی لیکن مکشش نہیں مانگی مر گئے اسی حال میں تو شرک ہے جو اللہ پاک کے ساتھ ہم نے کسی کو اٹھا کے اس جیسا بنایا کہ اس سے مرادیں مانگی یا اس کے لیے منتیں نیازیں دی تو یہ شرک ہے تو یا اس کی عبادت کی یا اس کے لیے جو کیا ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تو اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں اس کے علاوہ شرک نہیں بخشوں گا اس کے علاوہ تمام گناہ بخش دوں گا تو فرماتے ہیں جو ایک بلشت میرے قریب ہوا میں ایک گز اس کے قریب ہوں گا اور جو ایک گز میرے قریب ہوں گا میں ایک کرم اس کے قریب ہوں گا اور میرے پاس جو چل کر آئے گا میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے گی سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو سوچ تو صحیح تو کوشش تو کر میرے طرف آنے کی کیسے آئے اللہ پاک کی طرف اللہ پاک کی عبادت بھی کرے اور اللہ پاک کے ساتھ جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اس سے بھی محبت کریں کیونکہ جب اللہ پاک کی مخلوق جو بیچاری دکھی ہے یا نیڈی ہے اس کی ہم نے کوئی ضرورت پوری کر دی اس کا دکھ دور کر دیا مال سے یا اپنے وقت سے کسی بھی طرح سے تسلیل تشفیدی جو خوشی اس کے چہرے پر آتی ہے وہ خوشی اللہ سبانہ تعالیٰ کے چہرے پر ہے اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایک دکھی انسان کی تو نے مدد کیا اپنی طاقت کے مطابق وہ خوش ہو گیا بس میں خوش ہو گیا میرے چہرے کی خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بندے کی جب خوشی دیکھتے ہو تو بس وہ میں بھی خوش ہو گیا اسی بھی میری خوشی ہے میری دکھی مخلوق کی کیونکہ اللہ سبانہ تعالیٰ عزمائش کرتے ہیں دیکھے بھی اور نہ دیکھے بھی سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں امام طبرانی رحمت اللہ نے حضرت ابو مالک عشری رضی 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 حدیث نکل کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ اپنے دوسرے جمعہ کے درمیانی ایام میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس میں تین دن زائد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا من جاہا بالحسناتی فالہو اشرہ امسالیہ یعنی جمعہ کے جمعہ تو آٹھ دن بنتے ہیں تین دن زیادہ کے دس دن پورے ہمیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دس دن کی جو جمعہ کے لے کے دوسرے جمعہ تک اس کے دنوں میں جو بھی گناہ ہوئے جب جمعہ پڑھ لیا یا گھر میں ہم نے عورتوں نے نماز زہر پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ تین دن اور بھی اس میں ڈال کے تو دس دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں احمد رحمت اللہ بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کا بدل اس کی مثل دس سے لے کر سات سو گناہ تک بنایا ہے مگر روزے کے بارے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں اچھا نفلی روزوں کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوئے جیسے رجب کے روزے شوال کے روزے بہت زیادہ سواب ہے لیکن اتنی زیادہ فضیلت رجب کے روزوں کی ہے اور آج کل رجب کا مہینہ چال رہا ہے سبحان اللہ ہم چاہیں گے انشاءاللہ رجب کا درس بھی ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو سنائیں گے جو بھی چاہیں روزہ رکھ لے بہت زیادہ سواب ہے لیکن رمضان کے روزوں کی جو ہے نا فضیلت وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں تم ہماری سمجھ سے باہر ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب میرے اس ملاقات میرا بندہ یا بندی کریں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ روزے کی میں نے کیا ان کو عجر ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں یا پھر جب وہ جنتوں میں جائیں گے تو سبحان اللہ جنتوں میں آ کے ریوارڈ دیکھیں گے میدانِ میشر میں ریوارڈ دیکھیں گے روزے کا تو فرماتے ہیں اس کی جزا بھی میں ہوں میرے لئے روزہ اس کی جزا بھی میں ہوں تمہاری سمجھ سے باہر ہے اس کا ثواب سبحان اللہ اچھا سات سو گناہ کی جو مثال ہے یہ ایسے ہے جو صورت البقرہ میں مثال دیتے ہیں کہ ایک دانہ تم بوتے ہو گندم کا ہی لے لیں یا جو یا کوئی بھی ایک دانہ گندم کا سمجھو ہم نے بویا کھیت میں اور جب وہ کمپل پھوٹتی ہے پھر ایک بڑی سی تہنی بن جاتی ہے اور اس تہنی کے ساتھ سات سٹے بن جاتے ہیں اور ہر سٹے میں سو دانے ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے تو ایک دانہ بویا تھا اس کے بدلے میں کتنے میں نے تجھے دیئے واپس سات سو سات سو دانے دیئے ایک دانے کے بدلے تو سبحان اللہ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نیکی کروگے تو میں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا اس نیکی میں خلوص کتنا تھا ہم نے کتنی محنت کی اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لئے تو اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکور ہے قدردان ہے ان سے بڑھ کر کوئی قدر کرنے والا نہیں فرماتے ہیں ایک ریکی کروگے تو سات سو گناہ تک اس کا میں عجر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں امام ابن شیبہ رضی ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نکل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دیا تو اس کے لئے ایک نیکی کا بدلہ اس کی مثل دس نیکیاں ہوں گی جب ہم کسی مریض کے عیادت کرتے ہیں جاہے فون کر کے پتا کر لیتے ہیں یا ہم جا رہے تھے جیسے ایک شاپنگ ٹرالی ہے ہم نے شاپنگ کی تو اس شاپنگ ٹرالی کو واپس وہاں پہ جہاں انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کا بوت وہاں پہ ڈال دیا تاکہ کوئی اور یہ گاڑی کسی کو نہ ٹکرائے یا کوئی پارکنگ سپارٹ ہی ہم زائع نہ کریں کہ سامنے ہم نے ٹرالی وہیں چھوڑی اور چلے آئے تو یہ بات ہے اور رستے میں کچھ چیز ایسی پڑی کہ کوئی چھلکا گراؤ ہے ہم سمجھنے کوئی گر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا کہ حضرت ابن مسعود رضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیا کرو قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ تمہیں اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا عجر دیا جاتا ہے کتنا دس نیکیاں دس نیکیوں کا عجر دیا جاتا ہے اور خبردار وہ کہنے لگے خبردار میں نے یہ کہتا کہ علیف لام میم ٹوٹل جو ہے اس کو دس نیکیاں ہوں گی بلکہ فرمایا علیف پر دس نیکیاں لام پر دس نیکیاں میم پر دس نیکیاں تو سبحان اللہ یہ تیس ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے بدلے ہم دس نیکیاں عطا فرمائیں گے سبحان اللہ یہاں پر میری بہنوں اور بھائی جو بھی سن رہے ہیں مجھے یاد آگیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے انیس حروف ہیں ایک حرف کے بدلے میں چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ اور انیس حروف کو جب چار ہزار سے ہم ضرب دیں تو وہ چھتر ہزار سیونٹی سکس تھاؤزن بنتے ہیں سیونٹی سکس تھاؤزن نیکیاں صرف ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں مل جاتا ہے سواب کتنی سیل لگی ہے زبردست سیل لگی ہے بس کوئی لینے والا ہو سبحان اللہ امام ابن مردویان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہمیں نقل کی ہے بیان کی ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی کے بدلے ہزار ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یعنی دیپینڈ کرتا ہے کہ اس ایک نیکی کرنے میں جیسے میں نے ارز کیا ہمارا قلوس کتنا تھا ہم نے کتنی محبت سے اللہ پاک کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی کی یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دو چیزیں ہیں نا یا تو ہم برائرہ صلی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں نفل عبادت کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے یا پھر ہم اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا اللہ پاک کی مخلوق ہم سے خوش ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو گئے سبحان اللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایک نیکی کا ہزار ہزار نیکیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ پاک کے پاس کوئی کمی نہیں صرف چاہت ہونی چاہیے اور خلوص کے ساتھ جو بھی کرے اس میں دکھاوا نہ ہو اللہ پاک کو خوش کرنے کی نیت ہو امام بزار اور بہکی نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث نکل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ کے روزوں کے بدلے دس مہینوں کے روزے ہیں جو رمضان شریف کا روزے جب ہم رکھتے ہیں ایک مہینہ تو وہ کتنا ہو گئے ہر ایک کا بدلہ دس ہے تو فرمایا تیس جب پورے ہو گئے تو چونکہ وہ ہم نے ایک مہینہ روزے رکھے تو ایک مہینہ روزے کا سواب دس مہینوں کے روزے ہیں اور اس کے بعد چھے دن کے روزے کے بدلے دو مہینوں کے روزے ہیں اب شوال میں اگر ہم چھے روزے رکھ لیں تو وہ دو مہینوں کے برابر ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ ہر روزہ جوہ دس دنوں کے برابر ہے تو دو مہینے کے یعنی ساٹھ دنوں کے برابر ہو گیا پس اس طرح سال مکمل ہو جاتا ہے یعنی رمضان المبارک اور اس کے بعد کے چھے دن سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں امام آگے فرماتے ہیں آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچایا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک یعنی دینِ مستحکم اور جو ملتِ ابراہیم ہے جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرقوں میں سے اچھا نیکی کا ایک اور بڑا خوبصورت حدیثِ پاک مفہوم بتاتی ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآنِ کریمے ہمارے پاس تو مزید بھی ہے یعنی ایک نیکی کا بدلہ سات سو دس سے لے کے دس کم از کم ہے پھر سات سو گناہ تک اور پھر ہزار ہزار نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی کے بدلے لیکن بعض دفعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے پاس تو مزید بھی ہے وہ مزید کیا ہوگا اس کی ایک جو حدیثِ پاک مفہوم ہے کہ جنتی جب جنتوں میں پہنچ جائیں گے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آگی اے میرے بندوں ہو میری بندی ہو کیا تم اپنے اللہ سے خوش ہو تو سب عرض کریں گے پروردگار ہم بڑے خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں پھر خاص طور پر اس آدمی یا اس عورت سے اللہ پاک براہ راست پوچھیں گے یا ہو سکتا ہے صرف ایک ٹائم پر ایک سے ہی پوچھیں کہ میری بندی یا میرے بندے تو خوش ہے میرے سے تو وہ کہیں گے پروردگار بے حد میری تو بادشیں کھل گئی اتنا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنا اتنا انام و اکرام فرمائیں گے امیعتا تو فرمائیں گے اچھا مزید کچھ چاہیے تو بندہ یا بندی کا ایک پروردگار اب کیا میں مانگوں کس چیز کی کمی ہے یہاں پر نعمتوں کی برسات ہے اور طرف نعمتیں نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں سبحان اللہ اب میں کیا مانگوں تو اللہ پاک فرمائیں گے پردے ہٹ جائیں گے اللہ سبانہ تعالیٰ فرمائیں گے لے میرا دیدار کر کیونکہ تو مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی یا چاہتا تھا تو آج جی بھر کے میرا دیدار کر لے اور اس وقت جب بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اللہ سبانہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے بہشت میں جتنی نعمتیں ہیں سب ہیچ لگیں گی ان کی کوئی ویلیو نہیں لگیں گی کہ سب سے بہترین جو ریوارڈ ہے وہ اللہ سبانہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہم جالنا منہم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں امام احمد اور ابو الشیخ نے حضرت ابن ابزی رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے باپ سے یہ قول نکل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص پر صبح کی اور ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اور جب شام ہوتی پھر بھی آپ اس طرح کہتے اچھا آگے یہ جو آیت ہے بڑی پیاری آیت ہے قرآن کریم کا نچوڑ ہے اور توحید کا نچوڑ ہے توحید سے مالا مال یہ آیت ہے آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینہ اور میرا مرنہ واسطے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو رب ہے سارے جہانوں کا اور اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں سبحان اللہ امام اول شیخ نظرت کا تعدہ سے یہ قول نکل کہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بتایا جا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا ابو موسیٰ صحابی رسول ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کتاب اللہ کی تلاوت کرتے وقت یہ آیت پڑے یہ سبحان اللہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر بتا دیتی ہوں قرآن کریم کے شروع میں اگر ہم پڑھ لیں آیت نمبر ہے سورة علی نام امام ابن ابی حاتم نے بیان کہا حضرت مقاتل نے کہا انہ سلاتی سے مراد یہ ہے کہ میری فرض نماز اور نوسکی سے مراد حج ہے یعنی ساری نمازیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرض نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہوں اپنے رب کے لئے اور حج کس کے لئے کروں گی اپنے اللہ کے لئے پھر امام عبدالرزاق نے حضرت دادہ سے کہا ہے نوسکی سے مراد قربانی ہے اور اور وآنا اول المسلمین کے بارے میں انہوں نے کہا میں اس امت میں سب سے پہلے مسلمان ہوں کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا میری حبیب آپ فرمایا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں کیونکہ وہی سب سے پہلے آپ پر نازل ہوئی نا تو آپ اس پر ایمان لائے کہ میرے رب کا بھی جواب رشتہ ہے تو آچھا پھر امام حاکم کہتے ہیں کہ امام بہکی نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نکل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ تلزہراخہ تو نے جنت سے فرمایا کہ بیٹی اٹھو اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو قربانی کے دن تھا حضرت بی بی فاطمہ طرف سے قربانی بھی جا رہی تھی تو بے شک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تیری ان سب خطاؤں کو بخش دیا جائے گا جو تجھ سے صادر ہوئیں اور یہ کہو میں نے عرض کی یہ صحابی کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ آپ اپنی پیاری صاحبزادی سے یہ فرما رہے ہیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل بیعت کے ساتھ خاص ہے یا یہ عام ہے کہ ہم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یہ آیت جب ہم قربانی پیش کریں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے لئے عام ہے آپ نے فروایت نہیں یہ صرف میری بیٹی کے لئے یا میرے لئے میری اہل بیعت والوں کے لئے نہیں یہ سارے مسلمانوں کے لئے عام ہے تو جب ہم قربانی کریں خاص طور پر جب ہم اگر پاکستان کروا رہے ہیں یا کسی اور موقع میں ہمارا کوئی رابطہ ہے تو ہمیں دکھایا جا رہا ہو کہ اس وقت قربانی ہو رہی ہے تو ہم اس وقت بھی پاڑ سکتے ہیں فون پہ بھی اور انشاءاللہ اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دی تو انہیں بھی کہیں کہ یہ آیت ضرور پاڑ لینا جب قربانی کرنا آگے فرماتے ہیں آپ فرمائیے کہ اللہ کی سواب میں تلاش کروں کوئی اور رب حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ پھر اپنے رب کی طرف بھی تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا تم جس چیز میں اختلاف کیا کرتے تھے امام حاکم نے یہاں پر عزیز امی المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دیس نکل کی ہے وہ کہتی ہے کہ حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی دوسرا کوئی بھی دوسرا شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھانا پڑنا ہے اپنے عمال سامنے ہوں گے اپنے عمال کا جواب دینا ہے کسی دوسرے کے عمال نیک ہو یا برے اس کا اس پر کوئی بوجھ نہیں خاص طور پر کسی دوسرے کے برے عمال کا اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے پر اس کے والدین کے گناہ کا بوجھ نہیں ہے ایک عورت مرد زنا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں تو اس پر ان کے زنا کا کوئی بوجھ نہیں ہے اب کیونکہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں فرماتے ہیں اور وہ ہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں اور بلاند کیا تم سے بعض کو بعض پر درجوں میں تاکہ تم تمہیں ازمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے امام ابن ابی حاتم اور ابن شیخ نظر سادی سے اس آیت کے بارے میں یہ قول نکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی امتوں کو ہلاک کیا اور ان کے بعد زمین میں ہمیں خلیفہ بنایا اور اس میں بلاند کیا سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابورشیخ نے بیان کیا ہے انہوں نے حضرت مقاتل نے یہ کہا ہے کہ فضل اور غنا میں تم سے بعض کے بعض تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلاند کر دیئے اور لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عطَاكُمْ کی تفسیر میں مقاتل کہتے ہیں تاکہ وہ اس میں تمہیں ازمائے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے اور بل یقین غنی اور فقیر شریف اور شریر ازاد اور غلام سب کو اللہ سبحانہ وتعالی آزماتے ہیں سبحان اللہ یہ سورة الانعام کی آخری آیات کی تفسیر تھی جو ہم نے آج کی نیکیوں کا عجر کتنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کرو گے اور ایک نیکی کا کبھی ارادہ ہی کر لیا تو ابھی ہم نے کی بھی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے سے فرماتے ہیں اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ وہی لکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں بولتے ہیں یا عمل کرتے ہیں دل میں جو خیال اترتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس فرشتے کو بتاتے ہیں اور گناہ کا جب ارادہ آتا ہے تو اللہ پاک نہیں بتاتے کہ اس نے گران کا ارادہ کیا ہے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اللہ سبحان اللہ فرشتہ کہتے ہیں ایک نیکی لکھ لے دائیں والے کو کیونکہ میرے بندی یا بندے نے ارادہ کر دیا نیکی کرنے کا اور ابھی کی نہیں ہوتی تو سبحان اللہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب ہم کرتے ہیں تو دس سے لے کے سات سو گناہ تک اور پھر اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر جو مزید والی بات ہے نا کہ اللہ سبحان اللہ کا دیدار ہو جائے محشر میں اور اللہ سبحان اللہ کا دیدار ہو جائے جنتوں میں اور خاص طور پر خاص دیدار جب اللہ فاق اپنے اس بندے سے یا بندی سے صرف اس کو اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ اکبر پردے ہٹا دیں گے اور اسے پوچھیں گے پہلے اور وہ اس کی خواہش پوچھیں گے ایک مزید میں یہ بھی ہے اور میرا خیال ہے یہ مردوں کے لیے ہوگا کیونکہ عورتوں کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ ہو رہے ہیں ان کی دوستیں ہوں گی یا نہیں لیکن مردوں کی تو وہ بیویاں ہوں گی تو ایک مرد بیٹھا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش کپیوں میں مصروف ہوگا بہت تنہائی میں وقت گزار رہا ہوگا اچانک دیکھے گا کہ کسی نے اس کا شولڈر یوں تھپت پایا ہے تو وہ یوں ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اتنی خوبصورت ہور سامنے کھڑی ہوگی اس کے بیک میں کہ اس نے اس جیسے کوئی عورت دیکھی نہیں تھی اس سے پہلے تو وہ کہے گا تم کون ہو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ اپنا چہرہ اس کی گالوں میں میں اکس آتا ہے نا ہم کئی دفعہ دیکھیں گا اور سے تو ہمیں دوسرے آدمی کا اکس دکھائی دیتا ہے ہماری آنکھوں میں ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں اپنا اکس اس کے آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے تو اس طرح اس کی گال ایسے ہوں گی اس ہور کی اتنی سبحان اللہ شفاف کہ وہ اپنا چہرہ اس کے گالوں میں دیکھے گا تو وہ کہے گا تم کون ہو تو وہ کہے گی میں تمہاری بیوی ہوں اور میں وہ مزید میں سے ہوں جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس تو مزید بھی ہے تو وہ مزید اتنی خوبصورت ترین ہور ہوگی کہ سبحان اللہ اس جنتی شخص نے اس جیسی کوئی حسین ترین عورت نہیں دیکھی ہوگی تو سبحان اللہ اللہ پاک کے پاس تو بہت زیادہ قدر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی خاص طور پر ہم حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں تحجد گزاری بھی کرتے ہیں سارا کچھ کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کو سب بہت پسند ہے لیکن اللہ پاک کی مخلوق کا بھی ساتھ خیال رکھے یہ نہیں کہ اللہ پاک کی مخلوق کو ہم نظر انداز کریں اور صرف سارا اپنا وقت جو ہے ساری کوشش ساری محنت اللہ پاک کی عبادت میں لگا دیں اور اللہ پاک کی مخلوق جو ہے وہ وچاری دکھی ہو نیڈی ہو اس کی طرف ہمیں کوئی دھیان نہ ہو ان مخلوق کی خدمت میں بہت زیادہ عجر ہے کیونکہ جب ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرض اتقاف تھا رمضان شریف کا اتقاف تھا تو دیکھا تو ایک صحابی آئے ہیں تو نماز صحاب باجمات ہی پڑھتے ہیں نا مسجد میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی صبح سے آئے ہوئے ہیں سارا دن مسجد میں گزار دیا ہے گھاری نہیں جا رہے تک کہ عشاء ہوگی لوگ گھروں میں چلے گئے وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد خالی ہو گئی تو آپ نے ان سے پوچھا آپ باہر نکلے ان سے پوچھا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان نظر آ رہے اور اب مسجد چھوڑی نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بھائی میں کیا بتاؤں میں نے آپ کی جو عزیز ہیں فلان فیملی ان کا کرز دینا ہے اور کرز کے مدت آگئی ہے اور میرے پاس تو کوئی بھی گنجائش نہیں کوئی وسیلہ نہیں کہ میں ان کا کرز لوٹا دوں تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ چلوں اور تمہاری شفاعت کروں ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو محلت دے دیں انہوں نے کہا نہیں آپ تو فرض اتقاق میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں یہ جو صاحبِ قبر ہیں اشارہ کیا مدینہ منورہ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یہ جو صاحبِ قبر ہیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو ہم سے بیچھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں انہی سے میں نے سنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے یا ایک شخص دوسرے شخص کی مدد کے لیے دس قدم چل کے جاتا ہے تو اس کو دس سال کے اتقاق کے ثواب ملتا ہے تو چلو میرے ساتھ تو آپ گئے تو جب رشتے داروں نے دیکھا کہ یہ تو حالتِ اتقاق میں ہیں فرض اتقاق چھوڑ کے ہماری طرف آیا ساتھ میں وہ صحابی بھی پیچھے بچارے چھپ کے ان کے ساتھ تھے تو ان کو پتا چل گیا انہوں نے کہا اچھا اچھا تو آپ ان کے لیے سفارش کرنے آئے ہیں آپ کا آنا اتنا مبارک ہو اتنا مبارک ہے ہم نے ان کا قرض معاف کر دیا نہ صرف یہ کہ دیل دے دی مولت دے دی نہیں ہم نے اللہ کے لیے بخش دیا ان کو وہ اتنے خوش ہو گئے اور آپ پھر واپس جا کے ان کا شکریہ دا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے تو یہ ہے سبحان اللہ کے ایک قدم بھی چلیں کسی کی مدد کے لیے تو اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ سواب ہے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَوَانَا وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا موسیقا